بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو جو چیز بنیادی ہوتی ہے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اسطلاحات کے اندر میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ پہلے نمبر پر وزن نکالنے کا جو طریقہ ہے نا یہ مشکل ہوتا ہے کالمات کا وزن نکالنا یہ ذرا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اس کا طریقہ میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا وزن نکالنے کا طریقہ ہم نے مشکل بھی کی وزن نکالنے کا طریقہ آگیا ہوگا اس کے بعد ہے ہفت اقسام یہ کالمات کو پہچاننا ہو اب اس دوسرے حصے میں بالخصوص سیگوں کی جو علامتیں ہیں نا ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے آج ہم نے جو اجراء یا تقرار کرنا ہے وہ سیگوں کی علامتوں کا کرنا ہے میں نے آپ کو کہا تھا ایک فیل کی علامت ہوتی ہے گردان کی علامت ہوتی ہے ایک ہے سیگے کی علامت مثال کے طور پر ماضی محروف کی علامت کیا پڑی ہے ماضی مجھول کی علامت کیا پڑی ہے مزار مجھول کی علامت کیا پڑی ہے میں نے کہا تھا چونکہ مزار محروف کی علامت نہیں ہے بس یوں کہہ دیتے ہیں جس میں مزار مجھول کی علامت نہ ہو وہ مزار محروف ہوگا اور مزار مجھول کی علامت کیا پڑی ہے علامت مزار مضموم اور آخر کام آقبل مفتو نفی تاقید کی علامت کیا اس شروع میں عروف ناسبہ ہوگا نفی جاد کی علامت کیا اس شروع میں لفظ لم آئے گا عمر غیب کی علامت کیا پڑی ہے آگے بات سمجھیں اور اسم فائل کی علامت کیا پڑی ہے اس میں مفہول کے علامت کیا پڑی ہے اس میں ظرف کے علامت کیا پڑی ہے اس میں تفضیل کے علامت کیا پڑی ہے ماضی استمراری کے علامت کیا پڑی ہے ماضی احتمالی کے علامت کیا پڑی ہے ماضی تمنائی کے علامت کیا پڑی ہے اس کے بعد ماضی سے لے کر اس میں تفضیل تک میں نے کہتا ہے یہ گردانیں یاد ہوں گی تو پھر اگلی گردانیں آپ کیلئے ذرا آسان ہو جائیں گی آج اپنے کیا کرنا ہے دوبارہ ساری جتنی سر پڑی اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے بالخصوص سیگو کی علامتیں بینہ ہے بنانے کا طریقہ اور افعال کی گردانوں کی علامتیں اور بالخصوص وزن نکالنے کا طریقہ ان کو اچھے طریقے سے دورانا ہے تاکہ اچھے طریقے سے یہ یاد ہو جائیں اس کے ساتھ میں نے آپ کو کہا تھا کہ کچھ سیگو کی علامتیں وہ ہوتی ہیں جو مستقل ہوتی ہیں پکی ہوتی ہیں اور کچھ وہ ہوتی ہیں جو عارضی یعنی اگر پیچھے سے کوئی کلمہ بغیرہ آ جائے اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے اور کچھ وہ ہیں جن کے اندر تبدیلی نہیں آتی ہے اب جب آپ نے سیگہ بتانا ہے نا اب ہم سیگے شروع کریں گے چونکہ ماضی سے لیکن اس میں تفضیل تک ہوگے نا سارے مکمل اب ہم سیگوں کے نشان بھی افتے سے لگایا کریں گے سیگے بھی نکالیں گے تو آپ ان علامتوں کو علا کر لیں جو مستقل ہیں اور ان کو علا کر لیں جو مستقل نہیں ہوتی ہیں پھر ذرا پہچان آسان ہو جاتی جیسے میں نے آپ کو کہا تھا مثلا تصنیہ مذکر غیب اس کے علامت کیا ہے اب یہ تصنیہ کی پکی علامت ہے کیا علف مثلا ماضی کے اندر تصنیہ مذکر غیب کی علامت ہم نے کیا پڑھی ہے زارہ با کون سا سیگہ بنے گا اچھا اگر ماضی مجول بنا لیں زورِ با علامت وہی ہے نا یعنی ماضی کے اندر بھی وہی ہے معروف کے اندر بھی مجول کے اندر اچھا مزارہ معروف کے اندر کون سی علامت ہے علف محکم المفتون نون عربی مقصور شیر میں علامت ہو رہا ہے تو یہاں اصل میں جو علامت ہے نون علامت نہیں ہے نون آیا زمع عربی کی وجہ سے اصل علامت کون سی ہے وہ ہے علف اب علف جو ہے یہ تصنیہ ماضی میں بھی آ گیا اور یہ مزارہ کے اندر لفظ کیا بولیں گے یزرب و یزربانے اب یزربانے کے اندر علف علامت کے تصنیہ موجود ہے نفی تاقید کے اندر بولیں گے لیں یزربان نفی جات میں بولیں گے لم یزربان عمر غیب میں بولیں گے لیزربان اور ناج کے اندر بولیں گے لا یزربان اب یہ علف جو ہے نا ماضی سے لے کر ناج تک تصنیہ کے ہر سی کے اندر موجود ہے اب اس کا مطلب ہوگا کہ تصنیہ کی جو پکی علامت ہے وہ کونسی چیز ہے وہ علف آگے بسا اچھا اب ہم اسم میں چلتے ہیں اس کے اندر بھی یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے اگر چاہ پیچھے آگے تھوڑی تبدیلی ہو رہی ہے لیکن اس علامت میں تبدیلی نہیں ہے مثلا تصنیہ مذکر اسم فائل کی علامت کیا پڑی ہے علف ماکمل مفتو یا یا ساکر ماکمل مفتو اب یہاں چونکہ اسم کے اندر دو حالتیں آگئی نا اس لیے یہاں آگئی وگرنہ جو وہ علف علامت کے تصنیہ ہے وہ اس کے اندر موجود ہے کیا بولیں گے زارے بن سے زارے بانے زارے بہنے اسی طرح اسم فول میں جائیں مذروبن سے مذروبانے مذروبہنے اس میں زرف کے اندر جائیں گے تو کیا پڑیں گے مذرے بن مذرے بانے مذرے بہنے آگئی اس پہلہ سورہ میں جائیں گے مذرابن مذرابانے مذرابانے اس پہلہ وسطہ میں جائیں گے مذرابتن مذرابتانے مذرابتہینے اس پہلہ کبرہ میں جائیں گے مذرابن مذرابانے مذرابانے اس میں تفضیل مذکر میں جائیں گے از ربو از ربانے از ربینے مہنس پر جائیں گے زربا زربیانے 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 اب یہ جو تصنیہ کی میں نے آپ کو علامت بتا دیئے یہ تصنیہ کی پکی علامت ہے جہاں بھی یہ سیگا جائے گا یہ اس کے ساتھ چمٹی ہوگی اس سے جدا نہیں ہو باقی چیزیں میں نے آپ کو کہا تھا مثلا نون ایرہ بھی کہیں آگیا کہیں بھاگیا حروف ناسبہ تب بھی نون چلا گیا حروف جازم آگے تب بھی نون چلا گیا عمر بنانا تب بھی نون چلا جاتا ہے حروفیں کوئی اور آجائے لامے کہے وغیرہ آجائے تو تب بھی نون بھاگ جاتا ہے تو اصل میں جو علامت ہے وہ علامت کون سی ہے اسی طریقے سے جمع کی علامت تو تھوڑا سا یہ ذہن میں رکھیں البتہ ماضی کی گردان اور آگے مزارے سے آگئے ان میں باق سیگو کے اندر فرق ہے مثلا جمع مذکر حاضر ماضی کے اندر علامت ہو رہے اور مزارے کے اندر علامت ہو رہے جمع مذکر غیب ماضی میں جمع کی علامت کیا ہے بہو ساکن ماکول زمہ مزارے میں کیا علامت ہوگی بہو ساکن ماکول زمہ نفی تاقید میں کیا علامت ہوگی بہو ساکن ماکول زمہ نفی جاز میں کیا علامت ہوگی بہو ساکن ماکول زمہ عمر کے اندر کیا علامت ہوگی بہو ساکن ماکول زمہ اور ناج کے اندر کیا آگے ماضی اچھا اسی طریقے سے جب آگے جائیں گے اس فائل کے اندر جمع مذکر کی علامت کیا ہوگی بہو ساکن ماکول زمہ ایک اضافی آجائے گی یا ساکن ماکول کسرہ اس اب افول کے اندر کیا ہوگی بہو ساکن ماکول زمہ آگے یا ساکن یا چونکہ اس کے اندر دو آلتے آگے ہیں اس لیے تبدیل یہ ہے اب اس کے بعد اس میں ظرف آگی اس میں چونکہ جمع آتا ہی نہیں ہے لہذا اس کی علامت ہی نہیں اس کے بعد اس میں آل آگی ہے اس میں بھی جمع نہیں آتا اس کی علامت بھی نہیں ہے اس کے بعد اس میں تفضیل آگیا تو وہاں بھی علامت یہی رہ گی کونسی بہو ساکن ماکول زمہ جیسے ازربو ازربانے ازربینے ازربونہ اب یہ نون آئے تب بھی جمع رہے گا نون آئے تب بھی جمع رہے گا جمع کی علامت کونسی ہے وہ بہو ساکن ماکول زمہ ہے یہ بتاگی جمع پتہ تل جائے گا اب کچھ علامتیں ایسی ہیں جو سیگوں کے پکی ہوتی ہیں اول سے لے کر آخر تک ساتھ جاتی ہیں اور کچھ علامتیں ایسی ہوتی ہیں جو آرز ہی ہوتی ہے تبدیل بھی ہو جایا کرتی ہے جو تبدیل بھی ہو جایا کرتی ہے مثال کے طور پر اب دیکھیں دوسرا کیا نام ہے یزربونہ اب علامت کونسی ہے یہاں بہو یہ اپنی جگہ پر پکی رہ جائے گی نا آگے سمجھ نون یہ آگے پیسے ہوگی جمع مزارے کے اندر کونسی کا تھا تم علامت نہیں آگے سمجھ اب مزارے کے اندر یہ علامت نہیں ہے نفی تاقید کے اندر یہ علامت نہیں ہے اور آگے یہ علامتیں تو بعض علامتیں وہ اسی طریقے سے جب آپ انہیں سکے بہادر اس کے علامت کونسی ہے نون مفتو ماقبل نون مفتو ماقبل اب چاہے وہ ماضی کا سیگہ ہو چاہے وہ مزارے کا ہو چاہے نفی تاقید نفی جات کا کوئی بھی ہو اس کے اندر یہی آئے گا نون مفتو ماقبل ساکن یہ بات آجی ہے اب یہ اپنے اچھے طریقے اس کے بعد آپ نے گردانیں یاد کرنی ہیں گردانیں واضح سے لیکن اس میں سلطل تک یاد ہو گئی اس میں صرف صغیر حاجبہ صاحب میں نے آپ کو کہا تھا صرف کی گردان کی دو قسمیں ایک ہے صرف صغیر ایک ہے صرف خبیر یہ جو ہم نے پیچھے گردانیں پڑھیں ہیں یہ ہے صرف خبیر صرف صغیر کا مطلب کیا ہوتا ہے ہر سیگے سے ایک ہے گردان صرف بیئی کی کتابوں کے اندر یہ باقی صرف کی کتابوں ہیں وہ صرف صغیر بڑی لمبی لکھی ہوئی ہے لیکن بابا جی کی ملدر صوفیہ شامل صاحب زیدہ شرفو آپ نے اس کو مزید مختصر کیا تھا آپ نے فرمایتا کہ جس وقت مزارعہ آگیا اس میں نفی تاقید کو لانے کی ضرورت نہیں ہے نفیجات کو لانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ مزارعہ ہی ہوتا ہے اسی طریقے سے بعض گردانوں کے اندر عام کتابوں کے اندر جو صرف صغیر لکھی ہے نا وہ پورے سیئے پردیتے ہیں جیسے اس مزارعہ کے پورے پردیتے ہیں بابا جی کہتے ہیں جب صغیر ہے تو پھر ایک ایک سیئے لے لیں اب یہ صرف صغیر ہم نے یاد کرنی ہے ہر ایک سے ایک ایک سیئے لے لیا آپ نے یہ گردان یاد کرنی ہے بلکہ پہلے کر لیے آگے بات سمجھیں تو آپ نے یہ صغیر یاد کرنی ہے اب اس کا بطلب یہ نہیں صرف یہ یاد کرنی ہے آپ کہیں گے باقی سی کے کہاں گے جب جمع کی عوضان لکھیں گے یہ جمع کی عوضان پڑھیں گے ان کے اندر یہ چونکہ آگئے جمع کی عوضان ہے وہ ان عوضان کے اندر آ جاتے ہیں اس لئے گردان کو اس کے ساتھ شامل کرنے کی ضرورت نہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کتابوں کے اندر لکھئے وہ بھی یاد کرنی ہے اسی طریقے سے اس میں فائل کی جو گردان ہم نے پڑھی یہ اچھے سی ہے یہ بھی یاد کرنے ہیں اور جو صرف بھی بغیرہ میں لکھئے وہ بھی یاد کرنے ہیں آپ کو کام دے جائے گی یہ بتا گی سمجھیں لو جی یہ تو ہمارا آت کا ایک قسم کا سبق تھا